پیدی اللہ علیہ وسلم ملاس کا آغاز کیا تھا اس میں ہم نے جو چیزیں پڑھیں تو اس کا آج ہم پورا سا بلاسہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم آگے چلیں گے نبی صلی اللہ کی پوری سیرت کو تین مللوں میں جسوں میں تحصیل کیا جا سکتا ہے پہلا حصہ نبی صلی اللہ کی سیرت کا وہ ہے جو کہ چالیس سالوں پر امچ نمیل ہے جو کہ خملت فیصت 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 کراتا ہے اور اس چالیس سالوں کو اگر ہم پرسنٹیز مجھے کے تو تیرے سٹ اشاریہ چار فیصت کرتا ہے اور نبی صلی اللہ کی سیرت پہ اگر ہم پور کریں چالیس سالوں پر کہ چالیس سالوں میں ملچت چیز یہ ہے کہ نہ نماز تھی نہ روزہ تھا نہ زکھاہ تھا نہ حج کر کوئی معاملہ تھا تو اس میں نبی صلی اللہ کی سیرت پہ اگر ہم پور کریں تو لفت کانا لیتا فیر رسول اللہ عصبت الحسنہ جو کی سورہ عذاب کی آیت ہے تو اس آیت پر عمل کرنے کی نبی صلی اللہ کی اس ملحلے پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اور اس ملحلے کا اگر ہم خلاسہ دیں گے تو وہ یہ ہے کہ دن چالیس سالوں کے اندر نبی صلی اللہ نے پرسنالیٹی ڈیبلیٹمنٹ کی شخصیت بنائی ہے اپنا کردار بنایا ہے تو یہ ہم نے تفصیل سے اس کے حوالے سامنے پڑھا تھا اور دوسرے ملحلے کا اپنے روشنی ڈالی تھی اس کو آگے ہم پڑھیں گے ساتھ ساتھ کہ جو کہ نبی صلی اللہ کی صیرت کے تیرہ سالوں پر مشتمل ہے کیونکہ مکی دور کراتا ہے اور اس مکی دور کے اندر صلی اللہ نے دعویٰ کا فریضہ صلی اللہ کیا اور اس کے نتیزے میں جو جو مشکلات آئی کی اس کو آگے صلی اللہ نے اندر بشانی سے اس کا سامنا کیا اور اس کو برداشت کیا اور تیسرا پر حالا مدی زندگی کا مشتمل ہے جو کہ نبی صلی اللہ کے بدینہ کے اندر دس سال اس میں لیاست مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خائم کی ہے اور ایک قیاسب تزلانے کے لیے جو کوئی ڈپارٹمنٹس خائم کر سکتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اور کل دی رشیس میں ہم نے پہلے چالیس سالوں میں سے اقریباً کوئی پچیس سال تک کا ہم نے مدارہ کیا تھا ان پچیس سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حواظ دیا تھا ابتدائی پانچ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیڈ کلایا گیا تھا اور پھر وہاں پر شاکے صدر کا ایک واپجر بیش آیا تھا جس میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں اوپن ہرڈ سرجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کل رہے تھے ایسے میں جب رہے گاً اسلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور واپس پھر اٹھ سکت کر دیا تھا اور جو بچہ سپس پھر رہے تھے وہ خبرا گئے تو اپنے اپنے ہروں کو چلے گئے جا کے بتایا ہے کہ قومت میں کسی نے مار دیا ہے جب واپس آئے تو دیکھا کہ عیسیٰ علیہ وسلم حسنہ مسکر آگے موجود ہیں تو یہ شکھ صدر کا واپیا پانس سال کی عمر میں پیش آیا تھا اور پانس سال کی عمر میں جب ہواپیا پیش آیا تو حضرت حلیمہ سادیہ جو تھی وہ پریشان ہو گئی انہوں نے پھر حضرت آمنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا تو پھر تقریباً ایک سال نبی مرمہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پاس رہے گئے اور کسی دوران پھر حضرت آمنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بدینہ تشریف دے گئی اور وہاں پر اپنے نبی آلی پسطاقوں سے ملقات کرنے کا ارادہ کیا تھا اور وہاں پر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ایک مہینہ گزارا ہے اس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمود کی حویلی میں سویمنگ بھی نہیں ہے، تیراکی بھی ہے وہاں پر مختلف بچوں کے ساتھ آف صلی اللہ علیہ وسلم کھلنے بھی تھے تو بڑی نورمل لائف جو ہوتی ہے وہاں پر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ گزاری ہے پھر ہم نے یہ پڑھاتا کہ وہاں سے واپسی پر اب وہاں کے مقام پر حضرت آمنہ ای بھی پید ہو جاتی ہے اور حضرت آمنہ کے انتقال کے معلوم سویمنگ بھی مکہ آتے ہیں پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دادہ کے ساتھ پرسکی میں رہتے ہیں دادہ کے ساتھ پرسکتا ہے دو ساتھ آپ اللہ علیہ وسلم نے دادہ کے ساتھ رہتے ہیں اس کے بعد پھر دادہ کمی انتقال ہو جاتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کے بعد دیکھر ایک آزمائشن ہی آزمائشن ہے یتیم حیثیت تو پیدا ہوتے ہیں والدہ کے انتقال ہو گیا پھر دادہ کے ساتھ رہے دادہ کے انتقال ہو گیا اس کے بعد میں چچہ کے ساتھ رہتے ہیں چچہ کا بڑا مشہور لومپورد کے جہلومنگ کا نام آتا ہے دکالے اور ہموں نے چچہ نے بہت اچھی طریقے سے بیس اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی چچہ کے ساتھ چچی کا نام عمومن لوہم نہیں معلوم بہتا فاطمہ جتے اصل نام تھا اور وہ بھی نے بیس اللہ علیہ وسلم کی بہت کیئر کرتی تھی پرحال یہ تھا کہ اہلو آیا جبکہ پڑا تھا اور ایسے میں کھانہ کم پڑ جاتا تھا تو مبھو دالت کی جو بچے تھے وہ دستران پر ایک اے ایم اے ایم اے ایمی کا عالم ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستران سے پیچھے ہٹ جائے کرتے تھے جب فاطمہ جنتے اصل آپ کی چچی نے امام دہ دیکھا تو وہ الیک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانہ اٹھا کے رکھیا کرتی تھی تو وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے شکت کا معاملہ کیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وزیر زندگی رفعات آگے پڑھتے ہیں تو بارہ سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فکریاں چرانا شروع کی ہیں اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پڑھیں تھی خالی شریف کی حدیث ہے کہ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا ہے جس نے فکریاں ناصر آئیں اور اس کی کیا حلمت تھی اس کی حلمت بڑی سی بی سی ہے کہ فکریاں چلانے سے ایک لیٹرشپ قولیٹی پیدا ہوتی ہے اور ہم نے کبھی کیلئے صلی اللہ علیہ وسلم کیلئی ہے کہ ایک جن فرم لیٹر ہو تو اس کے انتر ضرور پیدا ہوتا ہے ضرور ہو چلانے کا کیونکہ فکریاں کبھی آپ کو باہر کیا ہوگا میرا واسطہ پڑھا ہے کلاس 3-4 سال پہلے کشمیر جاتے ہیں راستے میں ریوڑ کے ریوڑ ہو فکریاں کے نظر آتے ہیں تو وہ ہر طرح کی فکریاں ہوتی ہیں کوئی بڑی سیدھی سادھی سے ہوتی ہے اپنے کاموسی سے سل رہی ہوتی ہے کوئی بڑی کلینڈر مزاز کی ہوتی ہے در سل رہی ہے در پودھ رہی ہے تو ہر طرح کی مزاز کی فکریاں ہوتی ہیں تو اس پولے پروسس سے ایک لیڈر ریال ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ایک کارکن کو ہر مزاز کا کارکن تنظیم میں حداق میں موجود ہوتا ہے تو لیڈر کی کارٹی یہ ہے کہ ہر مزاز کی کارکن کوئی ساتھ سے بیل کرے تو یہ نمی صل اللہ نے بارہ سال کے عمر میں بکریاں سے آئیں گے اس کے بعد پر ہم نے پڑھا تھا کہ آف صل اللہ نے دجارت شروع کی ہے اور جنگ فجار پندرہ سال کے عمر میں آف صل اللہ نے اپنے فوجی کیریئر کا آباس کر دیا تھا اور اسی طرح بیس سال کے عمر میں حلف و فضول نامی معایدہ میں شرکت کی تھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آف صل اللہ نے اپنے سیاسی کے لئے کا آواز بیس سال کے عمر میں کر دیا تھا اس کے بعد پھر پچھت سال کے عمر میں نبی محرمان صل اللہ علیہ وسلم کی شادید ہوتی ہے بڑا کرتا ہوں یہ محرمان صل اللہ علیہ وسلم کی محرمان صل اللہ علیہ وسلم کی شادید ہوتی ہے اس سے پہلے انہیں پڑھا تھا کہ آپ نے بزنس مشروع کر دیا تھا اور اس بزنس کی نتیجے میں بڑا فائدہ ہوا اور بڑا اچھا پروفٹ آپ صل اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور یہ حضرت بھنیزہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ایک جوائن پارٹنیشپ تھی جس کا مزاربہ کہہ سکتے ہیں حضرت بھنیزہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایکٹیف پارٹنر تھے تو اس کے ذریعے سے بزنس شروم کیا اور پھر حضرت عزیزہ رضی اللہ علیہ وسلم سے ہی نکاف ہوا تھا جہاں سے ہم اس کا آغاز کریں گے حضرت عزیزہ رضی اللہ علیہ وسلم تھا دو مرتبہ کی بیوہ فاتیوں کی یہاں پڑھ گیا تھا نہیں نہیں دو مرتبہ کی بیوہ فاتیوں اس کے دو شوڑوں کا ایک کے بعد دیگر انتظار بہتا وہاں یہ دیکھنے کے لیے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں خاکے بنایا جاتے ہیں وہاں ریسٹس کے پہتیم کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اطلازات بھی کیا جاتے ہیں انتظار سے میری پی ایسٹی کی ریسٹس کا موضوع بھی اسی سے متعلق ہوتا ہے جس میں اسلام کے حوالے سے جو مذہب ہوایا جائے چلتے ہیں اس پر میری پہلی ریسٹس اور اس کے حوالے سے خامیش آتی ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوزلوں میں جارہ جارہ شادیاں کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شوقین تھے اس طرح کی مختلف باتیں سامیارت مئٹمی ہیں یہاں پڑنا ایک موٹ کرتا ہے جلو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چک پہلی شادی کی رہے وہ پچیس سال کے عمر میں کی ہے اور وہ دو مرتبہ کی بیوہ بھاغوں سے کی ہے اور اگلے پچیس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی یعنی 15 سال کے عمر تا ہے جو ایک رائن ٹائم جسے آپ کیا سکتے ہیں جسی بھی نوجوان کا ہوتا ہے اس نے آف سال سلسل میں کوئی دوسری شادی نہیں کی اور وہ ایک ہی شادی پر آف سال سلسل نے اعتقا کیا اور رضا بھر جلد نوح تعالیٰ چال کے سار شادی نہیں کی تو ازدوازی زندگی کا عمل قرمت بھی سوچتے ہیں کہ ازدوازی زندگی کا آغاز آف سال سلسل کا 25 سال کے عمر میں ہوگیا تھا پھر قرآن فرماتا ہے حضرت عزیزہ کا مال باپی قریش کے مال کے برابر تھا اس کے بارے کا مرانہ فرمائے خلم یہ جبکہ جتیمن فہادہ وہ وجہ تکہ آئیلت فہابنا ہم نے آپ کو قریب کرنیا آپ کو نادار پیانا قریب پیانا قریب پیانا آپ کو قریب کرنیا حضرت عزیزہ رضی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بزنس اسکلز کے ذریعے سے سرائی ہے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساؤنڈ پروفائل آپ کے سکتے ہیں بڑی اچھی زندگی بکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزار رہیتے ہیں فیننس کی طور پر بہت سٹرونگ تیجز آپ کے سکتے ہیں بلکہ ڈاکٹر یاسیر مدر صلی اللہ علیہ وسلم انڈیا کے اس وقت بڑے مشہور معروف سکولر ہمیں دو ساتھ پر رکھے انتقال ہوا ہے ہم نے اس لیلہ کے بہت کام کیا ہے چھوٹے بڑے ریسٹس کے مقالے لکھے ہیں انہوں نے تو مدنی دور کے طرقے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے طرقی فیننس کی طور پر بڑے سٹرونگ تھے کوئی مسائل نہیں تھے اس قوالے سے وہ جو مختلف حدیث آتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں تو معمول یہ کہا کہ پیسے ہوتے تو سب کا کنڈے میں بہت آگے بہت کر دیتے ہیں تو یہ اس لیلہ وسلم کا معمول تھا تو تجارہ کے برکت ہوتی ہے اسی دورانے عبداللہ بن حمسہ سے مفتوب کئی مسئلہیں آپ کے پیلے نور کیا ہے کمیٹمنٹ وہاں دیکھیں آپ کو جلدہ جلدہ کہہ رہا ہے کہ یا ایو اللہ جلدہ آمان بہت کرو اے ایمانواروں اپنی کمیٹمنٹ پوری کرو اپنے وعدیں پورے کرو جلدہ جلدہ اس کا مسئلہ آ رہا ہے اور اللہ آپ کو اپنے جو وعدیں پورے نہیں کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے محید آئی ہے تو وعدے کے مطلب کیا ہے یہ وہ بجبن والے وعدیں تو نہیں ہے کہ ہاتھوں نہ ہاتھ آگے کہ اللہ کا وعدہ سبھ وہی وعدہ ہے آپ کے موہ سے نکی ہوئی ہر بات ایک کمیٹمنٹ میں ایک وعدہ ہے تو آپ تو اس کو پورا کرنا ہے اب آپ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں پیٹرن دیکھئے عبداللہ بن حمسہ سے ایک بٹو کا گفتوب چل رہی تھی اور اچانک اس کو کوئی کام ہی آگایا وہ پیٹر آیا اور وہاں جائے کہ وہ پوری کیا آپ عبداللہ اس کے انتظار میں بیٹھے رہے ہیں کہیں آتا ہے ایک راکھ اور کہیں آتا ہے تین راکھ عبداللہ علیہ وسلم نے اس کے انتظار کیا اور جب وہ واپس آیا تو آپ عبداللہ نے صرفیہ کہا کہ عبداللہ تم نے مجبور انتظار کر آیا تو یہ پوری ہمارے دہاری میں ایک کل مشرع راہ ہے کہ اپنی کمیٹمنٹ ہم نے پوری کرنی ہے ہم واضح کرتے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں ایک نئی چاہتے ہیں اس کے پاس اس کے کمیٹمنٹ پوری نہیں کرتے تو نجی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیرت ہمیئی سکھاتی ہے پھر ارشادی کے بعد ایک اہم واقع ہے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ کو زید بن حارسہ اپنے گھر کے پاس سے کئی نقوا ہوئے ان کو لاک کے طائف کی بزار میں بیج دیا گیا حقیم بن حزام ان کا آگے بھی تسکل آئے گا کل ہی بلاس میں بھی آ رہا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے اچھے دوست تھے بزنسمنٹ تھے اور حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں بھی بھندیجے بھی تھے حقیم بن حزام نے زید بن حارسہ کو خریدا اور اپنی مہین کبھی بھی حضرت قدیجہ کو تحفے میں دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پسند آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قدیجہ سے مانگ لیا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنے لگے کچھ عرصے کے بعد ان کے اپنو اور چچا ان کو ڈھونتے نانتے اسی طرح یہاں تک پہنچ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہم مو مانگے کاموں اس کو واپس دینے لئے تھی یہاں رہے ہیں ہم پیسے بتایا اور اس کو واپس کرنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں زید کو بلا کرتا ہوں اور زید اگر آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں کوئی تیمت مجھے نہیں رہنی زید آپ کے ساتھ جلا جائے گا لیکنہ جب وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ کوئی شخص میرے ساتھ رہنا چاہے اور میں اسے مگا لوں تو زید فیصلہ کر لے گا زید کو بلایا گیا زید نے آپ کے ساتھ جانا جائے سے انکار کرت گیا اور پھر اسی وقت یہ آف رسلم نے آساق کیا بانے کابہ لے گئے اور وہاں جاکہ اعلان کیا کہ آج کے بعد سے یہ میرا بیٹا ہے تو کلچر تو اس وقت وہ بولا بیٹا بنانے کا اس کی ملت میں کلچر کو قدم کرنے کے حوالے سے پورا واقعہ پیش آتا ہے تو زید فیصلہ علیہ السلام کا یہ واقعہ تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا کی وجہ سے ایک وہ بچہ جو کہ اپنے والدین کو اس نے چھوڑنا زند کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا مسلم نہیں کیا شادی کے بعد ایک اور واقعہ ایک ہمیں ملتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کا احساس تھا کہ حضرت ابو قالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سپورٹ کی ہے بڑی سربرستی کی ہے اور معاشی لحاظ سے بہت زیادہ وہ ڈسٹرڈ ہے ہاں تانم کا بڑا ہے کامل نیتی نہیں ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کے پاس گئے یہ فیننشلی طور پر شکر ہوں تھے اور ان سے کہا کہ چچا جان ہمارے جو چچا ابو قالب کیاں کے بھائی وہ بڑے حلاق ان کے خراب ہیں ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ ان کا ایک بچہ آپ اٹاپ کر رہے اور ایک بچہ میں اٹاپ کر لیتا ہوں اپنی سربرستی میں لے لیتا ہوں وہ دیار ہو گئے تو حضرت عباس نے حضرت جعفر کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن عبی قالب کو جب کی عمر اس طور سے فانس سال تھی اپنی سربرستی میں لے دیا آج کی طور میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں عبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سندہ کر سکتے ہیں اٹاپ نہ بھی کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہم آپ کے خاندار میں ایلو 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 محسوس لوگ ہیں جو پلکل ہینٹ و ماؤت جندگی گزار رہے ہیں آپ کی مہینوں میں پچھن چلانا مشکل ہو جاتا ہے ویسے میں کسی کے بچے کی سربرستی میں لے رہے ہیں کسی کے بچے کے ایجوگیشن کا فرشہ پٹھا لیں کوئی اور افراجات اپنے میں اس کی مدد کریں تو یہ عبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تاکہ سوسائٹی کے حالات بہتر رہے ہیں لوگ فاخر کشی سے بچیں لوگ مربس سے بچیں یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب مجملی تھی اسی قرآن میں صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بہنکوین ہیں سب سے بہرے خاصیں پیدا ہو گئے اس کے بعد زینب، روکیہ، روکے گلسوں پھر فاطمہ، رحمت اللہ اور پھر فاطمہ نہیں بہتر ہوئے تھے پہتیس سال کی عمر میں ایک اور اہم پاکہ پیچھ آتا ہے حجر ایس وقت اور خان کعبہ کی قصر اور تعمیر کا معاملہ یہ تھا کہ خان کعبہ کی جو عمارت تھی وہ بہت زیادہ ڈیمیج کو بھی بھی تھی اور اس کی عمارت برسیدہ حالت میں تھی تو پوریشہ مکہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو نئے صلی اللہ سے تعمیر کیا تھا جب آپ یہ دیکھیں اپنی اخلاقیات کو یہاں پر اپریشیٹ دینا چاہیے یہاں مجھے فیصلہ کیا تھا کہ ہم حلال کی کمائی لگائیں گے کیونکہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے تو یہاں ہم حلال کا فیصلہ صرف کریں گے اب جو مستہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ نئے صرف سے تعمیر کیلئے ضروری ہے کہ پرانی عمارت کو دیمولش کی عجیز کو درایا جائے لیکن عمد کسی نہیں پڑھ رہی تھی وجہ اس کی بڑی واضح تھی کہ آج سے پہترس سال پہلے پہترس سال پہلے جب کپراہ نے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی عمالت کی تھی پلندے بھیجے تھے ٹرون حملے ہوئے تھے تو لہٰذا خانے کامل کی عمالت کرانے کی کسی کی حمت نہیں تھی سب سے پہلے جو حمت کی وہ ولی بن مغیرہ یہ نام آتا تھا یہ بڑی انٹلیکشول فیلی بڑے ذہین خانتان تھا حضرت خالف بن ولی یہ والد ہے یہ ولی بن مغیرہ آخر تک ایمان لے ہر نہیں آئے یہ آگے پڑے انہوں نے ایک بیلچہ مارا ایک ولی بن نکالی اچھا باقی لوگ نیوٹرل ہو کے دیکھ رہے تھے عمومت سسائیٹی میں ہوتا ہی یہ میکسیمم لوگ نیوٹرل ہوتے ہیں وہ ہی دیکھ رہے تھے کہ سوچ رہے تھے کہ اگر غذاب آتا ہے نا تو ولی بن پر ہی آئے گا ہم اگر غذاب آئے گا ہم اگر غذاب آئے گا تو ایک رات پر ہی گزر گئی کوئی عذاب نہیں آیا تو پھر اگلہ دن پر صاحب نے مل کر خانے کعبہ کی محرک کو تھا دیا اور نیسلے سے تعمیر شروع کی اب جب نیسلے سے تعمیر شروع کی تو تعمیر کرتے کرتے جب موجودہ جو اس کا خانے کعبہ ہے یہ تقریباً چوکور ہے مکمل چوکور ابھی بھی نہیں ہے یہ ابھی بھی ٹین پیک ٹویلت ہے ایک طرح سے ٹین ہو اور ایک طرح سے ٹویلت اس کا دلاتا ہے تو جب یہ تعمیر شروع کی اور اس حد تک پہوچ گئے تو ان کی بس پیسے ختم ہو گئے پھر انہوں نے حتیم کی جو دیوار ہے وہ دیوار ٹڑی کرتی اور وہ خانے کعبہ ہی تصمد کیا جاتا ہے اس لئے کہ عزت عیش رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نے بھی سو سلطن سے کہا تھا کہ میں خانے کعبہ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں تو عزت عزت نے فرمایا کہ یہ حتیم میں نماز پڑھ لو یہ خانے کعبہ کا ہی حصہ ہے اب خانے کعبہ تعمیر ہو گیا اب عزت عزت کی تنظیب کا مسئلہ پیش آیا کہ کون یہ اعزاز حاصل کرے گا تو ایسے میں پھر چھڑڑا ہو جیا کہیں آدھے پارا جن کہیں آدھے سات دن تک یہ چھڑڑا سلتا رہا اور پھر یہی ولید بن مغیرہ کے بھائی اب وہ حمیجہ بن مغیرہ یعنی کہ عزت خارج کی ولید کے تایا بزرد تھے انہوں نے تجویز پیش کی کہ کل صبح حرم کے دروازے پر اس سے جو سم سے پہلے داپل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو مان لے گئے اس پر صدق منطفح ہو گئے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن سم سے پہلے داپل ہوئے اور پھر آدھے صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اپور حکمت فیصلہ فکمت نے عملی کے ساتھ اس سارے معاملے کو اٹھایا چادر منگوائی مشہور بات اس پر مجرس پید رکھا اور تمام سرداؤں کو بھونا پکڑایا اپور پر قریب لے گا اور اپنے ہاتھوں سے مجرس پید کو تنسیب کر دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 35 سال کی عمر میں اپنے عدالتی کیریئر کا حواس کر دیا تھا اور پھر 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے تو یہ 40 سال جو کہ 63 سال یا 4 فیصل بناتے ہیں